آج ہم بات کریں آؤٹ آف تھری میں سے شہدر سپیڈ کے بارے میں یعنی کریک ایکسپوجر کس طرح سے لے شہدر سپیڈ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی دونوں میں یوز ہوتی ہے لیکن ویڈیو گرافی میں لٹل بٹ ڈیفرنٹ ہے شہدر سپیڈ ہے کیا یعنی کتنی لائٹ اور کتنے تائم تک لائٹ کیمرے میں جائے اس کو شہدر سپیڈ کہتے ہیں یہ ایک آئی لٹ کی طرح ہے یعنی کتنی دیر تک لائٹ رکے اور بن ہو شہدر اوپن ہوگا تو لائٹ آئے گی اور شہدر کلوز ہوگا تو ایک پچر لے گی آپ نے دیکھا ہوگا جو فوٹوگرافر پچر لیتے ہیں تو شہدر سپیڈ کی آواز آتی ہے تو شہدر جتنا زیادہ اوپن رہے گا اتنی زیادہ پچر برائٹ ہوگی اور جتنا زیادہ کم رکھیں گے اتنی پچر ڈارک ہوگی لیکن ویڈیو میں تھوڑا ڈیفرنڈ ہے جیسے آپ 24 فرم پر سیکنڈ پر شوٹ کر رہے ہوں اگر آپ کو فرم پر سیکنڈ کے بارے میں نہیں معلوم تو ہم نیکسٹ کلاسز میں اس کو ڈسکس کریں گے پور اگزیمپل 24 فرم پر سیکنڈ ون سیکنڈ میں 24 پچر لے گا اور ویڈیو بنائے گا اور لوگر شہدر سپیڈ ہوگی تو کم لائٹ آئے گی اور زیادہ شہدر سپیڈ ہوگی تو زیادہ لائٹ آئے گی لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہے موشن بلر کم شہدر سپیڈ میں زیادہ موشن بلر ہوگا اور زیادہ شہدر سپیڈ میں کم موشن بلر ہوگا اگر شہدر سپیڈ ہائی ہے اور فریکشن او سیکنڈ میں شہدر سپیڈ آپن اور کلوز ہوتی ہے اور کار پاس ہوتی ہے تو پوری کار آئے گی اور نو موشن بلر اور اگر شہدر سپیڈ سلو ہے یعنی دیر تک شہدر آپن رہے گا تو car 1 point سے last point تک جائے گی تو result will be big smear اور big motion blur آپ نے دیکھا ہوگا لوگ light سے draw کرتے ہیں وہ lower shutter speed سے ہی کرتے ہیں اس طرح سے ویڈیو میں بھی shutter speed کام کرتی ہے اگر slow shutter speed ہے تو ویڈیو brighter ہوگی اور motion blur نہیں ہوگا اور faster shutter speed ہے تو darker ہوگی یعنی no motion blur اور ویڈیو جدری نظر آئے گی جیسے ceiling فیر ہے lower shutter speed پر no blur اور fast shutter speed پر blur ہوگا اور اگر دونوں کو post کریں تو slow shutter speed پر blur ہے اور fast shutter speed پر blur نہیں ہے shutter speed کو آپ creatively بھی use کر سکتے ہیں یعنی آپ کو dreamy short دکھانا ہو low shutter speed میں کام کریں گے اور اگر high shutter speed کریں گے تو no motion blur آئے گا اور ویڈیو جدری ہوگی جیسے movie war میں band of brother میں آپ نے دیکھا ہوگا 4 create tensions تو اب سمجھ آگیا shutter speed کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے لیکن natural motion blur کیسے لیں پور کے زیادہ میں بل آپ انٹرویو کر رہے ہوں normal ویڈیو شوڑ کر رہے ہوں تو natural motion blur آپ کے پاس کس طریقے سے آئے گا یعنی میں ہاتھ open کر رہا ہوں تو یہ میرا natural آ رہا ہے اگر میں اس کو speed کو بڑھا دوں گا تو بالکل نیچرل بڑھا نہیں آئے گا تو اس کا rule of thumb یہ ہی ہے کہ اگر آپ 24 فرم پر سیکنڈ میں use کر رہے ہیں تو آپ double shutter speed کریں گے یعنی 148 کیونکہ ہمارے پاس 148 نہیں ہوتا تو آپ 50 پہ کریں گے اسی طریقے سے 30 fps کر رہے ہیں تو 60 shutter speed ہوگی 60 پہ کر رہے ہیں تو 120 shutter speed ہوگی shutter speed کو creatively بھی use کر سکتے ہیں یعنی آپ کو dream short کرنا تو lower کر دیں motion blur آئے گا نظر آئے گا اور آپ کو high کریں گے تو بالکل rigid body کی طریقے سے آئے گا مہت سارے لوگ جو ہے وہ high shutter speed پہ use کر رہے ہوتے یعنی motion blur اس میں بالکل بھی نہیں آتا تو client کو اگر ویڈیو میں سے کوئی steel image چاہیے ہوتی ہے تو وہاں سے آپ exactly لے سکتے ہیں اگر آپ lower میں کریں گے اس میں motion blur ہوگا natural motion blur ہوگا تو image میں بھی motion blur آئے گا next class میں ہم لوگ aperture دیکھیں گے اور further classes میں ہم اس کو exposure of triangle دیکھیں گے یعنی correct exposure کس طریقے سے لیتے ہیں ہم لوگ ISO shutter speed اور aperture کی مدد سے ملتے ہیں پھر next class ملتے ہیں پھر 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 ملتے ہیں پھر